ناظر مبارک ہو آخر کار کپتان کو وہ خوشی مل ہی گے جس کا قوم کو بڑے عرصے سے انتظار تھا تاکہ تو رہنے کپتان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور پی ڈی ایم بھی موں کے بعد ایسا گری ہے اب اتنا محال ہو گیا جیہاں دوستو اطرات موصول ہوئی ہیں کہ اسٹیبشمنٹ نے عام انتخابات کا راستہ صاف کرتو ہے خان صاحب کے نام زمان پارک میں ہم پیغام بھیج دیا جبکہ دوسری جنب یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ آخر کار کافلی ایک طریقہ انصاف میں زم ہو ہی گئی ہے سابق وزیعالہ پنجاب ایک بر پھر پنجاب کی وزارت سنبھالنے کی تیاریاں کنے لگے ادھا نولی کی کرتا دھرتا مریم باجی کپتان کی کامیابیاں دیکھ کر ایک بر پھر سے ہلکان ہو رہی ہیں اور مخالفت میں زبان درازی کی ہر حد سے گزر رہی ہیں ویڈیو میں یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ فوج کے سپریم کمانڈر نے ایسا کیا قدم اٹھا لیا ہے جس سے عمران خان کی وزیعظم ہاؤس میں دوبارہ انٹری کنفرم ہو گئی ہے طاقتورن زمان پارک میں کیا پیغام بھیجا ہے کیا چودری پرویز الہی طریقہ انصاف میں شامل ہو گئے ہیں مریم نواز نے کپتان سے متعلق اب کیا نئی حرزہ سرائی کر دی ہے صدر مملکت نے کپتان کو حکومت بنانے سے متعلق کیا بڑی تجویز دی ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتا جائے گا کہ اللہ نے عمران خان کو ایک بار پھر سرخرو کر دیا طاقتورن تمام مطالبہ تسلیم کے لیے عام انتخابات کی تیار یا شروع ناظر دشمن لاکھ چالے چالے منصوبے بنا لے لیکن جس کے سر پر خدا کے رحمت ہو عوام کا ساتھ ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو لاکھوں دشمن مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتے یہی حال ہمارے کپتان کا ہے جسے تیرہ سیاسی جماعتوں نے مل کر زیر کرنے کی کوشش کی ہر چال کا جواب دیتو ہے عمران خان آدھ بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہیں اور اب اطلاعات کے مطابق عمران خان کو ان کے محنت اور صبر کا پھل ملنے والا ہے ادھر کاف لیگ نے آخر کار طریقہ انصاف کو جوائن کرنے کا حتمی فیصلہ کا لیا ہے جس کے بعد یہ خبر گرم ہے کہ پنجاب میں اگلی حکومت بھی کاف لے کی ہوگی لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ پرویس الہی نے کس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پی ڈی ایم میں شمولت اختیار کی کہ چودری برادرہ نے اپنی راہے جدا کر لی ہیں مریم نواز نے عدلیہ کے اخلاف کون سے مہم شروع کر دی ہے تیلکہ خیص خبروں نے ملکی سیاسی بہران کو مزید سنگین کر دیا انتخابات کب ہوں گے طاقتورن بڑا اعلان کر دیا قومی اسمبلی تعلیل کرنے سے پہلے خان کی اہم ملاقاتیں حکومت پر خوف تاری ہو گیا اتحاد سرکار کے ایک اور بڑی ناکامی پنجاب کا سیاسی محاذ پھر گرم زمان پارک میں بڑے فیصلے ہو گئے خان کی اہم ملاقاتیں کمال کر گئیں اہم فیصلے ہو گئے پچیس فروری سے پہلے بڑا ایکشن متوقع عام انتخابات دوہزار تیس میں ہوں گے حکومت کی کام پہیں ٹانگنے کا وقت آ گیا ناظرین آخر کار کپتان کا بیانیہ جیتی گیا ہے عام انتخابات کے مطالبے نے پی ڈی ایم کو ایسی مشکلات میں ڈالا ہے جن سے اب نکلنا ان کے لئے ناممکن ہوتا جارہا ہے پی ڈی ایم جو دھوکہ دہی اور سازش سے اقتدار میں آئی اب اپنی مدد پوری کرنے کو ہے صدر مملکت عارف علوی کس طرح عمران خان کو دوبارہ وزیعظم کی کرسی پر بٹھانے والے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں حسینی نائب صدر اور چیف اورگنیزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ اسٹیبشمنٹ نے سابق وزیعظم عمران خان کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف اور شہبار شریف نے پنجاب میں نوجوانوں کے لیے لیپٹوپ اور سکولوشپس تقسیم کی کرزے بھی دیئے جن کی آدائیگی 99 فیصد رہی پاکستان کے نوجوانوں میں بہت زیادہ قابلیت ہے لیکن انہیں جیل بھرو تحریک میں لگا دیا گیا کبھی کس نے سکول بھرو کالج بھرو یونیورسٹی بھرو تحریک بھی چلائی ان کا گناہ تھا کہ آپ نوجوانوں کو جیلیں بھنے کا کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کے اپنے بچے بیرون ملک یونیورسٹی میں آدھا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ نے جیبیں بھری ہیں تو لوگوں کے بچے جیلیں کیوں بھریں عمران خان نے اپنے سیاست چمکانے کے لیے بچوں کی جانے لی آپ کے پاس کوئی معاشر منصوبہ نہیں ہے آپ کا ایجنڈا صرف جلاو گھیراو اور جیل بھرو ہے آپ نے ملک کو کوئی ایک میگا پروجیکٹ بھی نہیں دیا چیرمن پی ٹی اے سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے مہم چلاتے ہیں ہمارے پاس کہنے کے لیے سچی باتیں ہیں لیکن آپ نے جھوٹ کا نام بیانیاں رکھ دیا پہلے ہی کہا تھا کہ سائفر ایک فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہے جھوٹا بندہ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا آج عمران خان بتائیں کہ حقیقی ازادی کا کیا بنا غلامی نامنظور کے ناروں کا کیا بنا آسان زبان میں قوم کو اردو میں بتا دیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا جب عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے امریکہ میں لوبنگ فرمز کا سہارا لیا امریکی چینلز کو انٹرویو دیئے اور امریکہ کو رجیم چینج کے بیانیے سے بری کر دیا نظر امران خان نے پی ڈی ایم کو ٹاف ٹائم دے کر ثابت کر دیا کہ وہ کرکٹ کئی بہترین کھلاری نہیں بلکہ سیاست کے بھی زبدس پلیئر ہیں عمران خان نے گزشتہ آٹھ مہینوں میں ہر وہ کام کیا ہے جسے پی ڈی ایم عوام کے سامنے بے نکاب ہوئی ہے کپتان کے کھلارے بھی سٹولے کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں ہی لیتے ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طریقہ انصاف کے سینے نائب صدر فوات چودی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو موجودہ آرمی چیف اور امران خان کے درمیان ملاقات کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے آرمی چیف جنرل آسی مرید چاہیں گے تو ہی امران خان ان سے ملیں گے سو فیصد فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے زب عدسی تو آرمی چیف کے دفتر کے باہر جا کر نہیں بیٹھ سکتے اسٹیبیشمنٹ سے بہتری کے لیے صدر مملکت ڈکٹر عرف علوی کو کوشش کرنی چاہیے مجھے ڈار ہے کہ جو حالات ہیں اگر کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو پھر یہ حالات کسی کنٹرول میں نہیں رہیں گے عملی طور پر پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے حقائق تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا فواچد نے کہا کہ روس ہی اکرین جنگ میں امران خان غیر جانبدہ رہنا چاہتے تھے ابھی حکومت میں آ کر فوج کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو آرمی چیف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا فواچد نے کہا کہ مجھ پر اور شیخ رشید پر ہونے والے کیسز بڑے ہی مزے کاخیز ہیں بعض حقہ طاقتوہ لوگ غلط فیصلے کر جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا دوسری جنب فواچد نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہونے پر عوام کو سڑکوں پر نکنے کا مشورہ بھی دے دیا نظر کچھ حد تک شریف برادرہ نے اقدار میں آ کر اپنے کیسز سے معاف کروالی ہیں لیکن ان کو یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اب ان کا پاکستان اس سیاست میں کوئی مستقبل نہیں رہا پنجاب میں تو نون لیگ اب بالکل ناپید ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ کاف کے رہنمہ چودری پرویس الہی نے پاکستان طریقہ انصاب میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا پرویس الہی امران خان سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کریں گے اس حوالے سے امران خان اور چودری پرویس الہی کے ملاقات کا امکان ہے امران خان نے پرویس الہی کو ملاقات کے لیے دعویٰ دے دی ہے ملاقات ایک دو روز میں متوقع ہے چودری پرویس الہی کو پی جائی میں ہم اہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا امران خان اور پرویس الہی کے دنوان انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے بارے میں معاملہ تیپا گئے کیا آپ نے جھوٹ بولا تھا جب امران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے امریکہ میں لوبنگ فرمز کا سہارہ لیا امریکی چینلز کو انٹرویو دیئے اور امریکہ کو رجیم چینج کے بیانیے سے بری کر دیا نظر امران خان نے پی ڈی ایم کو ٹاف ٹائم دے کر ثابت کر دیا کہ وہ کرکٹ کئی بہترین کھلاری نہیں بلکہ سیاست کے بھی زبدس پلیئر ہیں امران خان نے گزشتہ آٹھ مہینوں میں ہر وہ کام کیا ہے جسے پی ڈی ایم عوام کے سامنے بے نکاب ہوئی ہے کپتان کے کھلاری بھی سٹولے کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں ہی لیتے ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طریقہ انصاف کے سینی نائب صدر فعوات شدی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو موجودہ آرمی چیف اور امران خان کے درمیان ملاقات کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے آرمی چیف جنرل آسی مرید چاہیں گے تو ہی امران خان ان سے ملیں گے سو فیصد فوج کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تالے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے زبادہ سی تو آرمی چیف کے دفتر کے باہر جا کر نہیں بیٹھ سکتے اسٹیبیشمنٹ سے بہتری کے لیے صدر مملکت ڈکٹر آرف علوی کو کوشش کرنی چاہیے مجھے ڈار ہے کہ جو حالات ہیں اگر کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو پھر یہ حالات کسی کنٹرول میں نہیں رہیں گے عملی طور پر پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے حقائق تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا فواچد نے کہا کہ روس ایوکرین جنگ میں امران خان غیر جانبدہ رہنا چاہتے تھے اب بھی حکومت میں آ کر فوج کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو آرمی چیف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا فواچد نے کہا کہ مجھ پر اور شیخ رشید پر ہونے والے کیسز بڑے ہی مزے کاخیز ہیں بعض وقت طاقت و لوگ غلط فیصلے کر جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا دوسری جنب فواچد نے پنجاب الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہونے پر عوام کو سڑکوں پر نکنے کا مشورہ بھی دے دیا نظر کچھ حد تک شریف برادرہ نے اقدار میں آ کر اپنے کیسز سے ماف کروالی ہیں لیکن ان کو یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اب ان کا پاکستانی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں رہا پنجاب میں تو نون لیک اب بالکل ناپید ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق مسلم لیک کاف کے رہنمہ چودری پرویس الہی نے پاکستان طریقہ انصاب میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا پرویس الہی امران خان سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کریں گے اس حوالے سے امران خان اور چودری پرویس الہی کے ملاقات کا امکان ہے امران خان نے پرویس الہی کے ملاقات کے لئے دعویٰ دے دی ہے ملاقات ایک دو روز میں متوقع ہے چودری پرویس الہی کو پی جائی میں ہم اہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا امران خان اور پرویس الہی کے دنمان انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے بارے میں معاملہ تیپا گئے